بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں چار پانچ ایشوز پر بات کریں گے آغاز کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ کی دھمکی دی ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم جی ایچیو کا روک کریں گے ہم پنڈی کا روک کریں گے اس کے بعد حکومت نے بھی سوچ لیا ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس حوالے سے شیخ رشید صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں اس سے پہلے جب پی ڈی ایم نے جی ایچ کے اجانے کی دھمکی نہیں دی تھی تو حکومت میں دو طرح کی آرات تھی ایک راہ یہ تھی کہ اس لانگ مارچ کو روکا جائے اور اگر یہ نکلنے کی کوشش کریں تو بالکل نہ نکلنے دیا جائے لیکن اثریت کی راہ یہ تھی کہ نہیں ہمیں نہیں روکنا چاہیے ان کو آنے دینا چاہیے ان کو ایکسپوز ہونے دینا چاہیے اگر ہم روکیں گے تو پھر ان کے پاس یہ بہانہ ہوگا کہ دیکھیں ہم تو لاکھوں لوگ لے کر آ رہے تھے لیکن انہوں نے پکر دکڑ کی ہے روکا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی تحریک میں مردہ تحریک میں جان ڈالنے والی بات ہوگی اگر ہم طاقت کے استعمال کریں گے اور یہ بھی ایک سوچ تھی کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی تصادم ہوا کہیں پہ کسی کی جان چلی گئی تو اس اپوزیشن کو موقع ملے گا ایک سیاست کرنے کا اور خاص طور پر لاشوں کی سیاست کرنے کا تو اس لئے اکثریت کی راہ یہ تھی کہ ہمیں ان کو نہیں روکنا چاہیے ان کو لانگ مارچ کرنے دینا چاہیے ان کے پاس نہ تو عوام ہیں نہ کچھ اور اور اگر یہ چاند ہزار لوگوں کو لے کر آئیں گے تو بوجھ ان کے اوپر ہوگا دواؤ ان کے اوپر ہوگا ان کو کھانا دینا پڑے گا ان کو پیسے دینے پڑیں گے ان کی رہائش کا کرنا پڑے گا گاڑیوں کے خراجات بیٹرول ڈیزل یہ ساری چیزیں وہ ان کو کرنی پڑیں گی اور ساتھ ہی جب یہ یہاں پر آئیں گے سردی میں بیٹھیں گے تو اس کے بعد ان کو لج پتا جائے گا اور ان کو نقصان ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کیونکہ انقلاب کو تھنڈ لگ جاتی ہے اور لاہور والے جلسے میں یہ بات پاتا چلی تھی کہ انقلاب کو کیونکہ تھنڈ لگتی ہے تو سوچا گیا کہ اب ہم نے مارچ میں جو ہے وہ مارچ کا اعلان کرنا ہے لیکن اب جب مولانا فلگرمان نے یہ دھمکی دیا ہے کہ ہم جی ایج گو کا روک کریں گے ہم فوجی قیادت کے خلاف لڑیں گے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کریں گے یہ ساری جب چیزیں ہوئی تو اس کے بعد اب حکومت نے یہی نظر آ رہا ہے اور اطلاعات بھی ہیں کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب گریفتاریوں ہوں گی ان کی اور کسی بھی طور پر کسی کو نہیں نکلنے دیا جائے گا اور اسلام آباد کی طرف آنے ہی نہیں دیا جائے گا اس لیے اب شیخ رشی صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے جو نیکس ویک ہے اس میں انہوں نے اجلاس طلب کر لیا ہے اس اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا اور اب وہ جو خبریں آتی تھیں کہ لسٹیں بنا لی گئی ہیں اب ان لسٹوں کے ریوائز کیا جائے گا مزید لوگوں کو شامل کیا جائے گا اور جیسے یہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے تو گریفتاری شروع ہو سکتی ہیں ابھی سو فی سے یہ فیصلہ نہیں ہوا آگے چال کے یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ جی ایش کیوں کی طرف نہیں جائیں کہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آنے دیا جائے اور مزید یہ بھی ایک سوچ ہے کہ اگر یہ جی ایچ کی طرف بھی جاتے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے وہاں تھرنا دینے دیا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مزید ایکسپوز ہونے دیں لوگوں کو پتہ لگنے دیں کہ یہ جو ایجنڈا ہے بیرونی یا پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا ہے کمزور کرنا ہے فوج کو نشانہ بنانا ہے فوج کو ٹارگیٹ کرنے تو لوگوں کو پتہ لگنے دیں کہ یہ یہ کر رہے ہیں بارل لیکن یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے اگلے ہفتے اس حوالے سے جلاس کریں گے اور اپنی طرف سے وہ تیاریاں مکمل کر لیں گے کہ اگر پکر دکر کرنی ہے گریفتاری کرنی ہے ان کو روکنا ہے تو کیسے روکا جائے گا کہاں کس کس کو گریفتار کیا جائے گا اس حوالے سے شیخ رشید صاحب خود بتا بھی چکے کہ وہ لاہور کا بھی وزٹ کریں گے پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بھی وہ جو ہے وہ میٹنگ کریں گے اور اسی شیخ رشید صاحب کے معاملے سے جوڑی ہوئی ایک اور خبر جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ مفتی قفایت اللہ صاحب کا معاملہ پنجاب حکومت کو بھیجا جائے گا اب وہ کیپی کے حکومت کو بھیج دیا گیا ہے اور اس حوالے سے چار لوگوں کو گریفتار بھی کیا گیا ان کی فیملی سے اور مفتی قفایت اللہ صاحب جو کہ خود جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ لوجز میں موجود تھے اور وہ پارلیمنٹ لوجز میں اس لئے موجود ہیں کہ وہاں سے ان کو گریفتار نہیں کیا جا سکتا وہاں پہ پولیس جا نہیں سکتی اس لئے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے اور وہ وہاں سے نہیں نکل رہے لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ فوج کے خلاف جو بات کرے گا جو اس طرح کی زبان استعمال کرے گا جس طرح کی مفتی قفایت اللہ صاحب نے استعمال کیا ہے تو اس کو گریفتار کیا جائے گا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھاپے شروع ہو چکے ہیں اور چار لوگوں گریفتار بھی کیا گیا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے مفتی قفایت اللہ صاحب جو ٹویٹس کر رہے تھے کہ میں انقلاب کے لیے لڑ رہا ہوں نظریہ کے لیے لڑ رہا ہوں میں جہاد کر رہا ہوں تو جو جہاد کرتا ہے پھر وہ چھپتا نہیں ہے ان کو بالکل سامنے آنا چاہیے ان کو گریفتاری دینے چاہیے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ان کے خلاف یہ تحقیقات شروع ہوئے ہیں تو وہ سامنے آگے پریس کانفرنس کرتے کہتے ہیں کہ جی ہاں میں موجود ہوں کسی نے گریفتار کرنا تو آئے کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات بڑھ جائیں گی اور ان کو گریفتاری دینی پڑے گی اور ادارے گریفتار کرنا چاہیے تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے وہ جہاں بھی ہوں گے ان کو اگر پرنیمنٹ لوجز ہیں ابھی تک تو وہاں سے جیسے وہ نکلیں گے تو ان کو گریفتار کر لیا جائے گا اس کے بعد کیونکہ فضل الرمان صاحب کی بات ہو رہی ہے ان سے جڑی ہے ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے ناراض اور اقین تھے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جمعیت علمہ اسلام اصل میں تو ان کی ہے یہ جو فی لگایا گیا تھا یہ بعد میں لگایا گیا تھا اور یہ غلط تھا غیر قانونی تھا اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اصل جمعیت علمہ اسلام پاکستان ہم ہیں فضل الرمان تو ایک اس کا دھڑا ہے گروپ ہے اور جو انہیں نے پریس کانفرنس کی تھی لاعامل کا اعلان کیا تھا اب خبر یہ ہے کہ وہ میدان میں اتر گئے ہیں انہیں نے مدارس کے دورے شروع کر دی ہیں اور مدارس کے دورے انہیں نے اس طرح سے شروع کی ہیں اور خاص طور پر انہیں نے پہلے جو ہے وہ بڑے مدارس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے وہاں پر جانے شروع کیا ہے اور ان کے جانب سے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اب ان کو دو مزید اہم رنماؤں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اسی طرح سے مدارس کا وزٹ کرتے چلے جائیں گے اور کسی مناسب وقت پر تنظیم سازی کا اعلان کریں گے مولانا فضل الرمان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا موقع ہے ایک طرف ان کے گرد نیب کا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے ان کے اپنی جماعت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور سب سے بڑی جو ان کی سپورٹ ہے وہ مدارس کی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مولانا فضل الرمان صاحب جو ان کو پی ڈی ایم کو اس وقت انہوں نے آگے لگائے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کے کپتان بنے ہوئے ہیں وہ کس بیس پر بنے ہوئے ہیں بیس بنیاد کے کہ نہیں بنے ہوئے کیونکہ ان کی سیٹیں زیادہ ہوں سیٹیں تو سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کی ہیں میرے خیال ہے دوسرا نمبر پہ پھر پیپلز پارٹی ہے اور فضل الرمان صاحب تو تیسرے نمبر پہ نہیں ان کو کیوں کپتان بنے گیا ان کو صرف اسی وجہ سے کپتان بنے گیا ان کو اس لئے پوزیشن کا قائد بنے گیا رہبر رہنما بنے گیا ان کی کپتانی کو قبول کیا گیا حالانکہ آپ کو پتا ہے فضل الرمان صاحب کس طرح کے بیانات دے چکے ہیں بلاول کی والدہ کے بارے میں عورت کی مرانی کے بارے میں تو ان کو اس لئے ان کو بنے گیا صرف رہ بنایا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے باس مدارس ہیں مدارس کے بچے ہیں مدارس کے سازہ ہیں مدارس کے طلبہ ہیں ان کے لئے آسان ہیں کہ یہ بڑی آرام سے دس بارہ ہزار چودہ ہزار پندرہ ہزار بندے بلانے چاہیں تمام اپنے مدارس کو کہتے ہیں وہ گاڑیاں بھرتے ہیں اور لے آتے ہیں اور پھر جیسے ہم ایک افسوسناک پہلو پہ پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ مدارس تو ایسے ہیں جن میں ان بچوں کو بھیجا جاتا ہے جو کہ ان فیملی سے ہوتے ہیں جو ایفورڈ نہیں کر سکتے تو وہ اس لئے بھیجتے ہیں کہ مفت میں بچے پڑ بھی جائیں گے اور ان کو کپڑے بھی ملتے رہیں گے کھانا بھی ملتا رہے گا تو ایسے طلبہ کو تفلیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے ان کو لانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا جن کو گھر والے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ چکے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت زیادہ ایک خطرناک بات ہے فضل عمان صاحب کے بارے میں کہ اگر ان کے ہاتھ سے مدارس نکلتے ہیں تو ان کی اگر یہ سٹنٹھ ٹورتی ہے تو پی ڈی ایم پھر کیوں ان کے پیچھے چلے گی یا ان کو کیوں کپتان بنائے گی اور پی ڈی ایم کو جب ان کو کپتان بنائے گئے تھا تو اس وقت اعتراضات بھی آئے تھے کہ جی روٹیٹ ہونا چاہیے اور روٹیٹ اس لئے ہونا چاہیے کہ ان کے بعد کسی اور کو بھی بنائے جائے لیکن نون لیگ کیونکہ نون لیگ اس وقت ان کو فضل عمان صاحب کی ضرورت ہے انہوں نے کہا نہیں فضل عمان صاحب بھی رہیں گے اور پی ڈی ایم کو دگا دینا ہے اس کا ساتھ چھوڑنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ رولہ ڈالنے کی ٹھیک اب فضل عمان ہی چلتے رہے ہیں تو جیسے میں نے اب وہ کہا کہ اب فضل عمان صاحب کو یہ بہت بڑا تھریٹ ہے جیسے انہوں نے مدارس کے وزٹ شروع کی ہیں اور جیسے جیسے وہ مدارس میں دوریں بڑھائیں گے تو ویسے ویسے فضل عمان صاحب کے ضروری طور پر وہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے ابھی جب وہ اکیپی کے گئے تھے وہاں جا کر بھی انہوں نے بہت سے لوگوں سے ملکاتیں کی تھی اور ان کو مل کر کہا تھا کہ ان لوگوں کو خاص طور پر وہ ملے جو ناراض تھے جن کے بارے میں ان کو خطرہ تھا یہ اس گروپ کے ساتھ جا کر مل جائیں اب ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا مدارس کے ساتھ رابطے بڑھانے پڑیں گے مدارس کے دورے کرنے پڑیں گے اب ان کے لیے جو ہے وہ ہر طرف سے راستہ مشکل ہوتا چلا جا رہے نیب کے جو ان کو نوٹسز مل رہے ہیں وہ معاملہ اگر وہ نیب سے تعامل نہیں کرتے تو کسی میں بھی موقع پر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ اندھرنی طور پر پارٹی کو کیسے بچائیں مدارس کو کیسے بچائیں پی بلز پارٹی کو کیسے منائیں اور پی ڈی ایم کی تحریک کو کیسے چلائیں ان کی ریلیوں میں کیسے جائیں یہ سارے معاملات ہیں اس کے بعد آخری معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو کہ اب یہ اطلاعات ہیں کہ بھاول پر بھی نہیں جا رہے اور ویڈیو لنک سے وہ خطاب کرنا چاہتے ہیں بلاول صاحب کی دو وجہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے اگر وہ نہیں جا رہے تو کیونکہ آخری وقت کا کوشش تو یہی تھی کہ وہ کسی طرح سے پہنچیں اگر وہ نہیں جاتے تو اس کی دو وجہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے اب پی ڈی ایم میں ان کا وہ اس طرح سے کا انٹرسٹ نہیں رہ گیا ان کو بھی پتا ہے کہ اس پی ڈی ایم نے اب کسی بھی وقت نہ اس کرنا ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہے ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور ایک دوسرے بلزمات لگانے کا سلسلہ شروع کریں گے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ شیخ رشید جب سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھائیس لوگ ہیں جو ان کو بہت خطرہ ہے تھرٹ ہے کوئی کوئی بھی ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پی بلز پارٹی کے اوشدرائے یہ بتاتے ہیں کہ پی بلز پارٹی اس کے بعد سے بہت محتاط ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ بلاول یہاں پر پی ڈی ایم جو جلاز سالہور میں وہاں پر بھی نہیں آئے ویڈیو لنک کے ذریعے موجود رہے مردان بھی بلاول نہیں گئے اور اس وجہ سے پھر مولانا فالرمان جو ہیں وہ وہاں پر نہیں گئے تھے لڑکانا نہیں گئے تھے اور بن نظیر کی برسی پر نہیں گئے تھے تو اب بلاول بہاول پر بھی نہیں آرہے تو ایک تو مریم صاحبہ خود بتا چکی ہیں کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے اور وہ جو انہیں نے کیا تھا کہ عمران خان جس دل سے میں کوئی نہیں آئے گا تو عمران خان خوش ہوگا کہ دیکھو وہ نہیں آیا تو دیکھیں نا جب بلاول نہیں آئیں گے خود اور بلاول جب موجود نہیں ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ کارکنان کیسے اور کیوں جائیں گے پارٹی کیوں جائے گی پارٹی کیوں اتنی شرکت کرے گی تو اس لیے یہ چیزیں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ پی ڈی ایم میں سب اچھا نہیں چال رہا فضل الرمان صاحب جو مرضی دعوے کریں اور جہاں جہاں یہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اختلافات نہیں ہیں وہ وہ کلپ جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھنے چاہیے اس لیے محفوظ کر کے رکھنے چاہیے کل جب یہ الزام لگائیں گے ایک دوسرے پر کہ انہوں نے اس وقت ماسہ یہ زیادی کی تھی انہوں نے یہ ظلم کیا تھا انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے یہ فراد کیا تھا انہوں نے یہ ہمیں ڈچ کرایا تھا یہ سارے جب یہ بیانات دیں گے تو ان کے وہ بیانات اور یہ بلے چلانے چاہیے کہ پھر آپ نے یہ منافقت سیاسی طور پر کیوں کی تھی آپ نے جھوٹ کیوں بولا تھا عالم دین خود کو کہلاتے ہوئے آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے سب اچھا ہے وہ کلپ چلے اور ادھر سے یہ کلپ چلے جس میں یہ یہ کہیں کہ پیبلز پارٹی نے ہمارے ساتھ دوکھا کیا ہے پیبلز پارٹی نے ہمارے جو ہے وہ پیٹ میں چھوڑا گھوم پہ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ